ویسے تو اور بھی حوادث آئے ہیں جن سے ہمیں دوچار ہونا پڑا لیکن سب سے بڑا حادثہ آئی تک بہرحال سکوط مشرقی پاکستان ہے کسی بھی قوم پر اتنا بڑا سانحہ اور حادثہ فاجعہ صرف چند لوگوں کے کرپوتوں کے نتیجے میں نہیں آیا جب تک کہ قوم کا استماعی طور پر فساد پیدا نہ ہو چکا افراد کی برکتیں تو پھیل سکتی ہیں کہ پوری قوم کے اوپر سائبان بن جائیں جیسے نیکیوں کا قائدہ ہے کہ دس گناہ سے سات سو گناہ تک بھی اللہ تعالی عجر دے گا لیکن گناہ کی صدا بالکل حساب کے مطابق ملتی زیادہ نہیں ملتی اسی طرح افراد کا فسق ہو فجور ہو معصیت ہو خطائیں ہو غلطیاں ہو جرائم ہو اگر چند افراد کی ہو تو اتنی بڑی قوم کو اتنی بڑی صدا نہیں دیا در حقیقت یہ موتد میں تعداد میں اور جب تک کہ اجتبائی سطح پر وہ غلطیاں نہ ہو رہی ہیں قوم کی ایک عظیم تعداد نے اگر اس کے اندر اپنا کردار ادا نہ کیا ہو تو اتنے بڑے حوادث علمان نہیں ہو جب اجتماعی فساد ہو گیا تو جو لوگ فساد میں خود ملوث نہیں ہیں وہ بھی مجرم ہیں انہوں نے روکا کیوں نہیں تمہارا رب تم پر رحم کرنے کے لئے تیار ہے لیکن اگر تم نے پھر وہی رویش اختیار کی ہم پھر وہی کچھ کریں گے یہ قانون ہے اللہ کا لیکن جو صورتحال ہے وہ یہ کہ ہم نے کوئی سبق نہیں سکتا مجھے بتا دیں اور میں یہ نہیں کہتا کسی اور کو دیکھئے اپنے گریبان میں جھانکیے آپ کے لیل و نہار آپ کے روز و شب آپ کی مشغولیتوں دلچسپیوں میں سرے مو کوئی فرق واقع ہوا ہے کوئی آپ کی زندگی کا نقشہ بدلا ہو کوئی پرائیورٹیز چینج ہوئی ہو کوئی ترجیحات بدلی ہو کسی نے حرام خوری چھوڑی ہو کسی نے سودی معاملہ چھوڑا ہو اپنے اوپر قیاس کر لیجے کوئی سبقہ سے نہیں بد سے بدتر اور یعنی ہے تو اس وقت کے مقابلے میں سو گناہ زیادہ فہاشی ہے سو گناہ زیادہ فراڈ ہے غمن ہے سو گناہ زیادہ بلکہ ہزار گناہ زیادہ یہاں کوئی اور شئے نہیں ہے جو اسے استحقام دے سکتے کسی بنیاد پر مستاقب ہو ہی نہیں سکتا سوائے اسلام اور اگر ادھر نہیں آئیں گے تو اللہ کے عذاب کا دوسرا کوڑا تمہاری داستان تدبیر نہ ہوگی داستانوں میں اللہ تعالیٰ اس انجابِ بد سے ہمیں بچائے